جسٹس انوار الحق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مقرر جسٹس فاروق حیدر جسٹس شکیلو رحمان خان جسٹس محمد وحید خان جسٹس احمد رزا جسٹس رسال حسن سید جسٹس آسم حفیظ جسٹس صدیق محمود خورم کی بھی تقرر رہی نئے چیف جسٹس انوار الحق آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوگی چودری سرور حلف چیف جسٹس ہائی کورٹ سے لیں گے پنجاب اسمبلی کا آج پھر ہنگامہ خیز اسلاس اپوزیشن کی بھرپور احتجاج کی تیاریاں چھے معتل ارکان کی بہالی تک اسمبلی اسلاس میں نہ جانے کا اعلان اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے موڈل ٹاؤن میں پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اسلاس طلب کر لیا پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ اور چھے لیگے ارکان کی معتلی کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز علاہی کہتے ہیں ہنگامے میں بارہ ارکان نے حصہ لیا لیکن معتل صرف چھے کو کیا گیا تحقیقاتی کمیٹی ہنگامے کی ویڈیو کو دیکھ کر مزید کارروائی کرے گی کوئی ایوان میں آئے یا نہ آئے اسمبلی قوارین کے تحت کام ہوگا اوپوزیشن لیڈر نواب صاحب ہیں ہاؤس کمیٹی میں بھی نہیں آتے وہ ہاؤس کمیٹی میں آئیں گے تو بات آگے بڑھے گی سابق حکومت کے میگا پروجیکٹ بیٹرو اور انچ ٹرین منصوبے سے متعلق اہم انکشاق معاہدے میں حکومتی خزارے پر بوجھ ڈالا گیا لاہور ریوز حقائق سامنے لے آیا ایکزم بینک چائنا کا منصوبے کے ناگہانی آفات کی مد میں رکھے گئے فنڈ سے نسین کار رقم حکومت اپنے خزانے سے ادا کرے گی پنجاب حکومت دس ارب ساٹھ کرو روپے کی رقم میس ٹرینجٹ آتھورٹی کو جمع کروائے گی جیئرمن الوی ایم سی نے چار اوز قبل تشکیل دیا جانے والا دس ممران کا نیا بورڈ تحلیل کر دیا صفائی کمپنی بورڈ میں سیاسی سے فارشات آڑے آگئی معاملے کی اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا بورڈ کی تحلیل کی کوپی حاصل کر لے یوٹیلیٹی سٹورز کی نجکاری ملازمین نے شہر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز کو احتجاجن بند کر دیا ایک سو پچاس ازائد ملازمین دھرنے کے لیے اسلام آباد چلے گئے منافع میں شلنے والے ادارے کو جان بوجھ کر تباہ کیا جا رہا ہے قومی ادارے کو کسی صورت فروخت نہیں کرنے دیں گے ملازمین یوٹیلیٹی سٹورز سربراہ عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری طبیعت ناساس ہونے پر ہسپتال داخل ڈاکٹر طاہر القادری کی نیچری ہسپتال میں سرجری ہوئی ترجمان کے مطابق سربراہ عوامی تحریک روبہ سہت ہیں جبکہ عوامی تحریک رہنما خورم نوازگنڈا پول سے میاں منظور وٹو لیاقت بلوچ اور چودری سالک حسین کی مراقات بھائی کے انتقال پر اصحار تاثیت کیا اور سرسبز معاشرہ صحت مند زندگی کی زمانت گورنر پجاب کی اہدیہ بھی لہور کو سرسبز بنانے میں پیش پیش بیگم پربین سرور نے مقبرہ جہانگیر میں ایپی ایس کبھل کے طلبہ کے ہمراہ پودا لگایا